بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبق سے نوہ سبق شروع ہے پہلے آپ عبارت کا ترجمہ عبارت دیکھیں پھر اس کا ترجمہ اور اس کی بات اس کی تشریح کر دی جائے گی تو مجاز کی تعریف میں یہ کہا تھا کہ مجاز ہر اس لفظ کا نام ہے جس سے معنی غیر موضعن لہو کا ان کے درمیان کسی معنوی مناسبت کی وجہ سے ارادہ کیا گیا ہو کمافی تصمیت شجاع اصدا والبلید حمارا جیسے کہ بہادر کو اصد کہنا اور احمد کو گدہ کہنا یہ سوری مناسبت کی وجہ سے ہے کمافی تصمیت المدر سماعا والاتصال و سببا من حاضر قبیل جیسا کہ بارش کو بادل کہنے میں اور اتصال سببی اسی قبیل سے ہے اب یہاں مصنف رحمہ اللہ کا جو قول ہے لئی اتصال بینہما کے قید سے حضل اور مرتجل ان دونوں کو نکالنا مصنف رحمہ اللہ کا مقصد ہے کہ یہ دونوں مجاز سے خارج ہیں حضل تو اس لیے خارج ہے کہ حضل میں لفظ کے نہ تو حقیقی معنی مراد ہوتے ہیں اور نہ معنی مجازی بلکہ تفریح طبع مقصود ہوتی ہے اور اسی قید کی ذریعے مرتجل بھی خارج ہو جاتا ہے اس لیے کہ مرتجل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو جدید وضع کے ذریعے کسی دوسرے معنی کے لیے وضع کر لیا گیا ہو یہ دوسرے معنی اول معنی کے اعتبار سے اگر سے غیر موضون لہو ہے مگر جدید وضع کے اعتبار سے موضون لہو ہے اسی وجہ سے مرتجل کو حقیقت کے اقسام سے شمار کیا جاتا ہے پھر یہاں اتصال کی دونوں قسمیں جو ہیں مثلاً اتصال سببی اور اتصال سوری اور اتصال مانوی تو اتصال مانوی کی مثال اسد بول کر رجل شجا مراد لینا ہے اسد اور رجل شجا صورت میں تو ایک دوسرے کی مشابہ نہیں ہیں البتہ مانو یعنی شجاعت میں آپس میں مشابہت رکھتے ہیں اسی طرح بے وقوف آدمی اور حمار میں کوئی صورتاً مناسبت نہیں مگر مناسبت مانوی میں دونوں شریک ہے اس لیے کہ حمار بے وقوف بھی ہوتا ہے اور اس کی حماقت عوام میں مشہور بھی ہے حمار کی بے وقوفی کے قصے عوام میں خوب مشہور ہیں مثلاً کہ حمار دودھ میں بہت تیز چلتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے سایہ کو اپنا حریف سمجھتا ہے اور اس خیال سے کہ کہیں میرا حریف مجھ سے آگے نہ نکل جائے خود بھی جو ہے خود تیز چلتا ہے اور یہ بھی مشہور ہے کہ گدہ برسات میں جبکہ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے دبلہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گدہ جنگل میں چرتا چرتا جب دور نکل جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کو گھاس کافی نظر آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں چرا اور اسی فکر اور غم میں وہ دبلہ ہو جاتا ہے اتصال سوری کی مثال سما بول کر بارش مراد لینا آسمان بول کر بارش مراد لینا سما سما اور مطر میں مجاورت اور سببیت کا علاقہ ہے بارش چونکہ اوپر سے آتی ہے اور سما بھی ہر اس شے کو کہتے ہیں جو اوپر ہو لہٰذا دونوں میں مجاورت اور مساہبت کا علاقہ موجود ہے اس کے علاوہ سما یعنی بادل بارش کا سبب بھی ہے اس طرح ان دونوں کے درمیان سبب اور مساہبت کا علاقہ بھی ہے جو کہ اتصال سوری کی ایک قسم ہے کسی عربی شاعر نے یہ اشار کہیں اتصال سوری کا استعمال کیا ان اشار میں شیر کا ترجمہ یوں ہوگا اور جب کسی قوم کی زمین میں بارش ہو جاتی ہے تو ہم اس قوم کی گھاس کو ان کی ناراضگی کے باوجود چرا لیتے ہیں اور ان کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے اب دیکھیں اس شیر میں سما بول کر شاعر نے مطر مراد لیا ہے اس لیے کہ دونوں کے درمیان مجاورت اور سببیت کا علاقہ پایا جاتا ہے اب ایک چھوٹا سا اشکال اس میں ہوگا کہ مجاز کی تعریف جامع نہیں ہے اس لیے کہ مجاز بھی زیادہ چونکہ تاقید کے لیے ہوتا ہے جیسے لیسا کم اس لیشے ان میں کاف زائدہ تاقید کے لیے ہے اور کوئی معنی مراد نہیں ہے جو کہ غیر موزون لہو ہو اس پر مجاز کی تعریف صادق نہیں آتی حالانکہ یہ بالاتفاق مجاز ہے اس کا جواب علماء نے یوں دیا کاف زائدہ لتاقید بھی مجاز ہے اس لیے کہ کاف کی اصل وضع تشبیح کے لیے ہے نہ کہ تاقید کے لیے لہٰذا تشبیح کے علاوہ جو معنی بھی ہوں گے وہ مجازی معنی ہی ہوں گے ایک بات یہ سمجھنا کہ کل کی سبق میں ہم نے علت اور سبب کے درمیان فرق پڑا تھا کہ حکم معلول علت کے طرف وجوداں اور عدمان منصوب ہوتا ہے یعنی اگر علت موجود ہو تو حکم بھی موجود ہوتا ہے اور اگر علت معدوم ہو تو حکم بھی معدوم ہوتا ہے مگر سبب اور مسبب کے درمیان اس قسم کی نسبت نہیں ہوتی یعنی مسبب سبب کے طرف نہ وجوداں منصوب ہوتا ہے نہ عدمان تو اس کے بعد آپ یہ سمجھنا کہ علت بزات خود تو مطلوب نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذریعے حکم کا اس بات مطلوب ہوتا ہے چنانچہ جہاں علت مفید حکم نہ ہو اس جگہ علت بھی لغوہ ہوگی اس سے معلوم ہو گیا کہ علت اپنے وجود میں بحیثیت علت کے حکم کی محتاج ہوگی معلول کی محتاج ہوگی اس طرح علت اور معلول آپس میں ایک دوسرے کی محتاج اور محتاج ان علی ہوں گے لہٰذا ان میں سے ایک بول کر دوسرا مراد لیا جا سکتا ہے مثلا شرعہ بول کر ملک اور ملک بول کر شرعہ مراد لینا جائز ہے اب یہاں ایک چھوٹا سوال پیدا ہوگا کہ معترض کہے گا کہ اگر آپ نے کہا کہ علت اور معلول کی صورت میں استعارہ طرفین سے صحیح ہے تو احلال اور عباحت کے لفظ سے نکا بھی درست ہونا چاہیے کیونکہ نکا حلت اور عباحت کے لئے علت ہے اور یہ دونوں معلول ہیں حالانکہ اس سے نکا درست نہیں ہوتا اس کے جواب میں آپ یوں کہیں گے کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم نہیں کہ نکا حلت اور عباحت کی علت ہے بلکہ نکا تملیق منافع بزا کی علت ہے اس سے معلوم ہوا کہ حلت اور عباحت نکا کے لئے معلول ہی نہیں ہے کہ اس پر معلول بول کر علت مراد لینے کے صحیح نہ ہونے کا اعتراض وارد ہو یعنی جب احلال اور عباحت نکا کے معلول ہی نہیں تو اگر احلال اور عباحت بول کر نکا مراد لینے درست نہ ہو تو پھر کوئی مذاقہ نہیں ہے البتہ اگر احلال اور عباحت نکا کے معلول ہوتے اور پھر احلال اور عباحت بول کر نکا مراد لینے صحیح نہ ہوتا تو آپ کی اعتراض بنتا تھا دوسرا سوال یہاں یہ ہوگا کہ ملک اور شرعہ میں علت اور معلول کا اتصال نہیں ہے اس لئے کہ مطلق ملک عام ہے اس ملک سے جو بذریہ شرعہ حاصل ہوتی ہے لہٰذا ملک شرعہ کی معلول اور شرعہ ملک کی علت نہیں ہوگی اس کا جواب یوں ہوگا کہ شرعہ ملک خاص کے لئے علت ہے اور خاص عام کو مستلزم ہوتا ہے لہٰذا استعارہ طرفین سے درست ہوگا خلاصا یوں ہوا کہ حکم یعنی معلول کا علت کے ساتھ خاص ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ایک معلول کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں شرط صرف اس قدر ہے کہ حکم ایسی شے کا موتاج ہوتا ہے کہ جس میں علت بننے کی صلاحیت ہو جیسا کہ عرب اسم کو خمر کے لئے مستعار لیتے ہوئے بولتے ہیں شریفت العسمہ حتی ظل عقلی تو اس مقولے میں اسم سے مراد خمر ہے حالانکہ اسم خمر ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے دیگر اشیاء میں بھی اسم گناہ پایا جاتا ہے